ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائیز آج ہم بات کرنے والے ہیں لال مرچ کے بارے میں دوستو اکثر آپ نے چھتوں پر لال مرچ کو سکتے ہو تو دیکھا ہوگا جب بھی ہم مسالے گھر میں تیار کرتے ہیں پورے ورش کے لیے تو چھو لال مرچ ہم مارکٹ سے لے کے آتے ہیں اسے چھت پر سکھا دیتے ہیں اس کے بعد اس کی پیسائے کی جاتی ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو کیوں جروری ہوتا ہے لال مرچ کو دھوپ دیکھانا پیسنے کے پہلے دوستو اگر آپ پورے ورش کے لیے مسالے تیار کر رہے ہیں تو جب ہم مسالوں کو تیار کرتے ہیں تو انہیں پہلے دھوپ دکھا دی جاتی ہے اگر لال مرچ آپ پیسنا چاہتے ہیں پورے ورش کے لیے اسے زنگرہیت کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جب اسے بچار سے لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر کچھ سیلن ہوتی ہے اس سیلن کو دور کرنے کے لئے ہی اسے دھوپ میں سکھایا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس سیلن کو دور نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ سے پیس دیں گے تو آپ جب اسے ورشپر کے لئے رکھیں گے گھر میں تو اس میں بیکٹیریا جو کٹانون ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اس سے یہ خراب بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے ہمیں اسے پہلے سکھانا ہوتا ہے دھوپ میں تاکہ اس کی نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے نمی کو دور کرنے کے لئے سے پہلے دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اچھی طرح سے دھوپ میں سکھا کر اس کی ساری نمی کو ختم کیا جاتا ہے کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سے بھی نمی رہ جاتی ہے تو اس کی پیسائی کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی پیسائی بینا دھوپ دکھائے کرتے ہیں تو اسے پیسنے میں بھی دکت آئے گی پوری طرح سے یہ پیسے گی نہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے سٹوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہیں ورش بھر کے لئے تو سیرن کے وجہ سے اس کے خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں اس سے پہلے دھوپ میں سکھانا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہم اسے پیسائی کے لئے تیار کر پاتے ہیں پیسائی کرنے سے پہلے اسے دھوپ میں سکھا اس کی سیرن کو پوری طرح سے ختم کر دیں دھوپ دکھانے سے اس کی جو نمی ہوتی ہے وہ تو ختم ہوتی ہے یہ سانت ہی سانت جب آپ اسے پیستے ہیں تو بہت آسانی سے یہ باری پیس جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کسی بھی لال مرچ کو پہلے دھوپ دکھانا اس کے بعد اس کی پیسائی کرنا تو دوستو یہ وہ جلوری ٹپ سے جس کی ہیلپ سے آپ لال مرچ کو پیس کر ورش بھر کے لئے سمرہیت کر سکتے ہیں اسے کے علاوہ دوستو باقی مسالے بھی آپ اگر اس میں نمی رہتی ہے تو آپ اسے پہلے دھوپ دکھائیں اور اس کے بعد ہی اس کی پیسائی کریں تاکہ ان میں نمی نہ رہے اور وہ بیکٹیریہ یا جو فنگس ہوتا ہے اس کے آکرمر سے آپ بچا سکیں اور ورش بھر کے لئے سمرہیت کریں تو دوستو آج کا یہ ویڈیو تھا اگر آپ کو پسند دیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس فور ووچنگ